درود حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شخص یہ چاہے کہ خواب میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو اسے چاہیے کہ جمعیرات کی رات اس کی پڑھائی شروع کرے اور عشاء کی نماز کے بعد اس درود کو اکتیس مرتبہ ورد کرے اس عمل کو چالیس رات تک کرے دوران عمل مقام وظیفہ کو پاک صاف رکھے اور پاک حیثہ لباس پہنے کلام اور گفتگو کو بلکل کم کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی صلوات اللہ وملائکتہی وانبیائیہی ورسولہی وجمیع خلقہی علی محمد وآل محمد وعلیہ وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو انسان بڑا ہی خوش خسمت ہوتا ہے انسان سے ایمان کی دولت کے ساتھ جائے اس لیے جو شخص اس درود کو فجر کی نماز کے بعد ساتھ مرتبہ پڑھے تو اللہ کی مہربانی سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ صاحب ایمان رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ مسخر ہو جائیں اور جس شخص کی طرح وہ نظر کرے وہ متی اور گرویدہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد اکھتر مرتبہ سات ماہ تک اس درود شریف کا ورد کرے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو مسخر کر دے گا اس رواعی کے لیے جمعہ کی رات پڑھیں اگر کوئی ایسی جائز حاجت ہو جس کی جلد پورے ہونے کی خواہش ہو تو جس کے بارے میں بہت زیادہ کوشش و جد و جہت کر رہے ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد چار رکعہ نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعہ میں سور فاتح کے بعد اکیس مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی قلد و ان الظالمین پڑھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پھر توجہ کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکا انی قلد و ان الظالمین پھر اکیس مرتبہ اس درود کو پڑھیں اللہ تعالیٰ سے آجزے ان کے سارے کے ساتھ دعا مانگے بہت فصل تعالیٰ بہت جلد حاجت پوری ہو جائے گی